بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اللہ سبانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ بیمارے اللہ سب کو تانوشی سے تکہ ہونے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان، بہت سے مرد حضرات ایک ایسے مرض یا علامت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں بلکہ جگاڑی قسم کے ڈاکٹروں اور اناڑی قسم کے حکمات سے بہت زیادہ سرمایہ جو ہے، وہ بھی لڑاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے لیکن اگر کسی چیز کا درست علاج نہ کیا جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا اس مرض کی وجہ سے لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے جسمانی کمزوری بھی اور مردانہ کمزوری بھی کمر کا درد شروع جاتا ہے، کانگوں کا درد شروع جاتا ہے اور مسکل اور پین جو ہے وہ تو لازم ہوتے ہیں لیکن کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو وام ہے وہ پین کلر کھانا برداشت ہوتی ہے لیکن اپنا علاج کروانا برداشت نہیں ہے شاید ان کو کچھ سمجھانے والا ایسا ملا ہے یا شاید ان کی سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے آج میں بات کر رہا ہوں جی جریان کے حوالے سے جریان کا ایک ایسا آپ کو علاج بتاؤں گا کہ جس کو آپ سکہ بند علاج کہہ سکھیں جریان کا یہ نسخہ جتنے بھی جونئر اتباہ ہیں جتنے بھی لوگ جنہوں نے پریکٹس سب یہ بھی شروع کی ہے یا میڈیکل کے پریکٹیشنر ہیں ہومیوپیتھی کے پریکٹیشنر ہیں یا میرے جو فالورز ہیں آپ یہ ایک نسخہ بنا لیں آپ جس گاؤں دہاد یا پھر شہر یا پھر ملے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ اس نسخے کو بیچنا شروع کرتے ہیں آپ مشہور ہو جائیں گے کہ آپ وہ ڈاکٹر ہیں آپ وہ ہومیوپیتھ ہیں آپ وہ بیدھ ہیں آپ وہ حکیم ہیں یا آپ وہ پیر ہیں جو جریان کونہ سے کونہ یعنی پرانی سے پرانی کا بھی دس دن میں آپ علاج کرتے ہیں ابھی تک اس نسخے تھے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے تندسیر سے دیئے نسخے کے بارے میں میں باتیں بہت زیادہ کہہ سکتا ہوں لیکن آپ اس کو جب عزمائیں گے آپ اس کو جب بنائیں گے آپ اس کو جب استعمال کریں گے اس کے نتائج لیں گے اس کے ریزلٹس لیں گے تو جناب مند آپ مجھے یاد کریں گے نوٹ کریں جی جریان کی کوئی بھی قسم ہو آپ اس کو استعمال کریں سب سے پہلے ہے جی سمندر سوک سو گرم بیج بند سو گرم تال مخانہ سو گرم تخم لا جوانتی سو گرم تخم سریالہ سو گرم تخم کاہو سو گرم اس میں کشتہ کلی کسی اچھی برینڈ کا یا خود ساکتا تیس گرم کشتہ چاندی کسی اچھے برینڈ کا یا خود ساکتا تین گرم اور کشتہ سکا یہ بھی آپ اس میں ڈالیں گے تین گرم نسکہ مکمل ہو گیا ہے جو چیزیں پیسنے والی ہیں ان کو انتہائی بریک پوڈر کریں اس کے بعد تین گرم کشتہ جات اس کے اندر مکس کریں اچھی طرح سے ملا لیں بار ہا بار اس کو مکس کریں دو بار تین بار چار بار مکس کرنے کے بعد اس کو چھلنی سے چھانے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہزار میلی گرام کے کیپسل کا بھی دیں صرف ایک کیپسل چوبیس گھنٹے میں آپ نے دینا ہے مطلب دس کیپسل آپ نے دینا ہے جریان فینش اور اس کے جو اضافی فائدے ہیں اسی چیز میں یہ لوگ بچے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں تصویریں دیکھتے ہیں یا پھر کسی کو دیکھتے ہیں یا کچھ باتیں ٹیلی فون پر کرتے ہیں تو ان کو ذکاوت کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی منی خارج ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ بڑا پرفیکٹ کام کرتا ہے اس کے علاوہ سورت نزال باوجہ سفراہ ہو یا باوجہ بلغم ہو یعنی باوجہ گرمی ہو یا باوجہ بلغم ہو رتوبت ہو دونوں پر یہ بڑا پرفیکٹ کام کرتا ہے یعنی سورت نزال کا بھی یہ بہتری نیلا ہے دیکھئے جی اضلاتی مزاج میں سورت نزال ہوتی کوئی نہیں اضلاتی مزاج میں ہوتی یا سابی میں ہوتی اور یہ نسخہ جو ہے وہ صداوی ہیں اضلاتی مزاج کا عمل ہے اضلاتی مزاج بھی مزاج کا عمل ہے جناب یہ نسخہ بنا لیں آپ کسی گلی ملے میں بیٹھ جائیں صرف دو یا تین لوگوں کو یہ نسخہ دے دیں اس کے بعد وہ دو تین لوگ ہی آپ کا بزنس سیٹ کروا دیں گے آپ کا کاروبار سیٹ کروا دیں گے آپ کے نام کے وہ تاویز لکھ کر لوگوں میں بانٹیں گے تو یہ ایسا نسخہ ہے ہندوستان والوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اب میں کیا کروں وہاں پر میری دوائیاں نہیں جا سکتے تو کوشش کرو کسی قریبی حقیم کو پکڑو ادرا میرے حقیم بھی کافی فالور ہیں تو کن سے دوائیاں بنواؤں اور میری یہ گزارش ہے پوری دنیا کے جو حقماء مجھے فالو کر رہے ہیں انگر سے لوگ بات کرتے ہیں دبائی سے کرتے ہیں سوڈیریبیا سے کرتے ہیں ملیشیا سے کرتے ہیں ہندوستان سے کرتے ہیں گرس قویت، کوریا یہ سب ملکوں سے مارے پاکستانی بھائی ہیں وہاں پہ حکمت کر رہے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے میرے سے پرسنلی جو ہے وہ رابطہ کریں تاکہ ہر ملک میں مجھے دوائیاں یہاں سے پرسنل نہ کرنا پڑے ان کو آپ لوگ دوائیاں دو میں صرف ان کو ادوائز کروں میڈیسن وہ میڈیسن آپ لوگ دو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں امان اللہ اللہ حافظ سلام علیکم